اسلام علیکم کلاس 2 امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے کلاس 2 ہم نے اپنے دو چپٹر کمپلیٹ کر لی ہیں جو کہ ایک پہلا چپٹر تھا ہمارا خدا کی تعریف جو کہ ایک کام تھی اور دوسرا ہے میرا تاروخ وہ بھی سب بچوں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہوگا جو کام کاپی پر کرنے والا تھا اور جو کام مشکی کام تھا جو بک پر کرنا والا تھا امید ہے کہ سب بچوں نے وہ سارا کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا کلاس 2 آج ہم اپنا تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے پاکستان زندہ باد یہ پاکستان کے بارے میں ایک کہانی ہے تو آئیے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے صفحہ نمبر 13 کھولنا ہے اور ہاتھ میں ایک پینسل پڑھ کر لیں تاکہ ہم مشکل الفاؤز کو انڈرلائن کر سکے آئیے پڑھتے ہیں پاکستان زندہ باد پیارے بچوں میں آپ کا پیارا وطن پاکستان ہوں آئیے آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں اب یہ پیارا وطن آپ سے مخاطب ہے وطن آپ سے کہہ رہا ہے پاکستان آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو آج اپنی کہانی سنانے جا رہا ہوں سٹوری سنانے جا رہا ہوں میں 14 اغسط 1947 کو قائم ہوا مجھے بنانے کے لئے آپ کے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ علامہ اکبال لیاقت علی خان اور ایسے بہت سے بڑے لوگوں نے مجھے حاصل کرنے کے لئے بہت خوشش کی آپ دیکھیں یہاں پہ پاکستان اپنی کہانی سنا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں 14 اغسط 1947 کو قائم ہوا یہ 1414 ہے جس کو ہم 14 پڑھتے ہیں 14 آگے آگے مہینہ لکھا ہوا ہے اگست چودہ اگست یہ 1947 ہے جسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں 1947 کو قائم ہوا قائم کو آپ انڈرلائن کر لیں قائم کا مطلب ہے بنانا یا بنا ٹھیک ہے تو وہ پاکستان بتا رہا ہے کہ میں 14 اغسط 1947 کو بنا قائم ہوا مجھے بنانے کے لئے آپ کے بزرگوں نے بہت خوشش کی قربانیاں دی ہیں یہ لفظ لکھا ہوا ہے بزرگوں اور یہ لفظ لکھا ہوا ہے قربانیاں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حاصل کرنے کے لئے جو بڑے لوگ تھے یا جو بڑی عمر کے لوگ تھے جو بزرگ تھے انہوں نے بہت خوشش کی قربانیاں دی ہیں اور ایسے بہت سے بڑے لوگوں نے مجھے حاصل کرنے کے لئے بہت خوشش کی کوشش کا مطلب ہے جد و جہد ہے محنت ہے تو وہ ان لوگوں کے نام بتا رہا ہے کہ مجھے بنانے کے لئے قائد عظم محمد علی جناح علامہ اقبال لیاقت علی خان اور ایسے بہت سے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بنانے کے لئے بہت محنت کی بہت جد و جہد کی میں بہت خوبصورت ہوں مجھ میں انچے انچے پہاڑ ہیں ہرے بھرے کھیت کھلیان بھی ہیں دریا اور سمندر بھی ہیں سہرہ اور پھلوں کے بہات بھی ہیں بڑے بڑے شہر بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی اب پاکستان اپنی خوبصورتی کے بارے میں بتا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں مجھ میں انچے انچے پہاڑ ہیں اب وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے اندر یا پاکستان میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں انچے انچے پہاڑ ہیں ہرے بھرے ہرے بھرے لفظ کو آپ انڈرلائن کر لیں ہرے بھرے کا مطلب ہے سرسب شاداب کھیت کھلیان بھی ہیں کھیت کھلیان یعنی وہ زمین جہاں پر بویا اور جوتا جاتا ہے ہماری فصلیں اگائی جاتی ہیں بیج بویا جاتا ہے ہرے بھرے کھیت کھلیان بھی ہیں دریاں اور سمندر بھی ہیں اب وہ بتا رہا ہے کہ مجھ میں دریاں بھی ہیں سمندر بھی ہیں ہرے بھرے کھیت کھلیان ہیں پہاڑ ہیں سہرہ اور پھلوں کے باغات بھی ہیں باغات باغ کی جمع ہیں سہرہ ہیں باغ ہیں بڑے بڑے شہر ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں یعنی وہ اپنی پاکستان اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرے اندر یا پاکستان میں جو ہے وہ ہر چیز موجود ہے اور ہر چیز کو اس نے منشن کر دیا ہے کہ کیا کیا پاکستان کے اندر موجود ہے اور الحمدللہ ہمارا وطن جو ہے وہ بہت پیارا ہے خوبصورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کلاس ٹو آپ نے اس صفحہ نمبر تیرہ کی پڑھائی کرنی ہے سب بچوں نے کل ہم انشاءاللہ آگے اس کی ریدنگ سٹارٹ کریں گے